اس وقت آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر الداخلہ چہدری نصار علی خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں ریپورٹ ہونے سے پہلے تین چار مہینے ایک لمبی قانی ہے مگر بالاخر سپریم کورٹ نے کہا کہ اسے جیل سے نکال کر ریپورٹ کیا جائے میں یہ واضح کر دوں کہ اس کی خلاف جو اس وقت انظامات تھے اس میں ایسپائنیج نہیں تھی جاسوس ہی نہیں تھی مگر یہ خاص سیکیورٹی ایری میں پایا گیا تھا اور وہاں اس کا سکفل ہوا تھا سیکیورٹی ایجنسیز بس میں اس سے زیادہ پھر آپ انڈیوجیلی مجھے پوچھیں گے تو میں بتا سکوں گا اس نے پانچ سال کے بعد پھر اپلائی کیا ہیوسٹن میں سیکیورٹی ایری میں پایا گیا تھا اور وہاں اس کا سکفل ہوا تھا سیکیورٹی ایجنسیز بس میں اس سے زیادہ پھر آپ انڈیوجیلی مجھے پوچھیں گے تو میں بتا سکوں گا اس نے پانچ سال کے بعد پھر اپلائی کیا ہیوسٹن میں اور بابت کے یہ بلیک لسٹ پہ تھا اس کو ویزا چوبیس کھنٹے کے اندر داخل کر دیا گیا میں نے وزارت داخلہ کے ذریعے جواب تلبی کی متعلق افسر کی تو ان نے کہا کہ جو کمپیوٹر ہے اس میں غلطی تھی اب میرے پاس تو کوئی طریقہ یہاں بیٹھ کے نہیں ہے کہ میں اس کی تحقیق کروں میں نے کہا اچھا اس میں چلے غلطی مان لیتے ہیں آپ وہ فارم بھیجیں منیسیو فرن افیس کو بھی انہیں یہی کہا کہ غلطی ہو گئے جی اس میں وہ کمپیوٹر پر شو نہیں ہوا تو میں تین دن سے تاریخ فاطمی صاحب اور سکرٹی فرن افیس کے اور ستاج صاحب کے ساتھ اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ فارم مگائیں کیونکہ فارم پہ ہوتا ہے کہ have you been denied a visa to پاکستان have you been deported اس میں میں دیکھنا چاہتا ہوں کل مجھے تاریخ فاطمی صاحب کی کوششوں سے وہ فارم آیا اور بلیک اینڈ وائٹ میں اس میں یہ لکھا ہوا تھا اور اس میں کئی جگہ اس نے جواب ہی نہیں دیا تھا جو ہمارے ویزا آفیسر کو چاہیے تھا کہ بھئی اسے پوچھتا اور اسے پوچھتی کہ یہ ہاں ہیں یا نہ ہیں اور ایک جگہ اس نے ہاں بھی بھی کاتے لگایا اور نہ بھی بھی کاتے لگایا سو ایک گروس ایرگلائیٹی اینڈ ویڈ ہولڈنگ آف انفرمیشن وہ ہو گیا یہاں آیا تو ایف آئی ای کے جو متلکہ افسر تھے اس نے بھی جب یہ میرے نوٹس میں بات آئی تو اس نے بھی اپنا دفاع اسی طرح کیا کہ شاید وہ ہی کمپیوٹر تھا جو ہیسنل میں تھا کہ یہاں میل فنکشن کر گیا تو بیٹ آفیسر اس کی خلاف چارہ جو ہی شامل ہیں میرے خیال ہے کل اس کی بیل ہوئی ہے آفٹر بوٹو بیک needless to say کہ بہت strong action under the law اس کے خلاف ہوگا مگر جس طرح اس نے نظرم بازی کی اس طرح اس کے جو سینئر آفیسر ہیں انہوں نے وقت پہ یہ دیکھا کہ یہ غلط ایک black listed passenger آگیا آگیا ہے انہوں نے اس کی نشاندہی کی اور امریکی شہری کو گرفتار کر لیا گیا سو جس نے ان کو چھوڑا وہ arrested ہے اور وہ سخت اس کے خلاف قانونی کر رہی ہوگی جس جس نے پکڑی یہ غلطی اور اس کے کہنے پہ یہ سارا گرفتاری عمل میں آئی اس کو ایک letter of appreciation from me as a minister of interior اور ایک لاکھ روپے ہے نام میں آج شاید نہ کہنا چاہتا ہوں مگر مجھے مجھے کہنا چاہیے appreciate کرنا چاہیے یہ بات کل مجھے ایک اور ایک لاکھ روپے کا چیک آیا اسی آفیسر کے نام جس نے یہ غلطی یا میل اف آئی ڈی ایکشن کو پکڑا اور وہ ہمارے ایک senator تھی طرف سے انہوں نے appreciate کیا اور انہیں کہا کہ ایسے افضلوں کی حوصلہ حوصلہ افضائی ہونی چاہیے اور انہیں اپنی طرف سے اپنی جیب سے ایک لاکھ روپے جو میں بہت شکریہ کے ساتھ ان کو واپس کر رہا ہوں مگر میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کا نام آپ سب کے سامنے لوں کیونکہ یہی پبلک ریپریزنٹیو سے توقع کی جاتی ہے ان کا نام وہ opposition سے ہیں مگر اچھی کام جس طرف سے بھی اس طرف سے بھی اس کا appreciate کرنا چاہیے میں بھی thanks ان کو واپس کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک لاکھ کا چیک میں نے سرکاری طور پر مطالق ملول کہ میں اس officer کو ملا بھی ہوں اور appreciatory جو اس کے اس کے موکری میں اس کو فائدہ ہوگا وہ بھی appreciatory لیٹر ہم دے چکے ہیں وہ senator آزم سواتی انہوں نے یہ لیٹر کے ساتھ بھیجا سو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ وہ کسی پارٹی سے ہوں قابل تحسین جو جی ای ٹی رپورٹ اس وقت مجھے ملی ہے اس میں تمام intelligence agents کی لوگ بھی شامل تھے اس میں یہ بات corroborate ہوئی ہے کہ یہ شخص جاسوس نہیں تھا یا کم از کم کوئی شوائد ایسے سامنے نہیں آئے جس سے یہ ثابت ہو مگر وہ بہت قابل اطراز سرگرمیوں میں مصروف ضرور تھا اور جی ای ٹی کی رپورٹ ہو بھو ہوئی ہے جو آج سے پانچ سال پہلے جس بیسک انداز سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے ڈپورٹ کیا جائے سو آئندہ دو تین دنوں میں جی ای ٹی رپورٹ کی روشنی میں اس شخص کو ڈپورٹ کیا جائے گا اور میں نے ایف آئی اے سے ایک جواب تلبی کرنے کے ساتھ صاحب یہ بھی کہا ہے کہ مجھے ایک ہفتے میں ایسی رپورٹ دیں کہ آئندہ اس قسم کی لیکج کبھی ہو نہ سکے سی این ای سیز ایک ناممکن کام تھا جیسے میں نے کہا ایک بندہ تو کری نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب چیز ہوتی ہے مگر اس میں میڈیا نے ساتھ دیا پاکستان کے عوام نے ساتھ دیا انبیلیویبل کس لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام لیک لسٹر ہیں انڈیفرنٹ ہیں جو انہیں موٹیویٹ کیا جائے تو بالکل نہیں چھ مہینے کہتا مجھے ہر کوئی کہتا تھا کہ چھ مہینے میں کچھ نہیں ہو سکتا جہاں پچانویوی ساتھ میڈیا نے مجھے سپورٹ کیا وہاں میرے ذات کے خلاف کی یوٹوپین آئیڈیا ہے یہ انٹیئر میسٹر ویسٹنگ دیس انویسٹنگ ڈائڈ نائنٹی ایٹ پرسنٹ میں کہوں گا سپورٹ آئی ماں مجھے افسوس ہے کہ دو انگلیش اخباروں کی طرف ایڈیٹوریل صرف ایک آیا میں نے بزاد کی تو میں ان کا مشکور ہوں کہ انہیں سمجھ آئی اس کے بعد نہیں آیا مگر ایک اخبار جس کا میں میں تو کہوں گا بچپن سے جب سے میں نے انگریزی پڑھنی سیکھی ہے ہمارے دل میں اترام ہے فو درول اف لار اور ڈیموکریسی ملک کے مفاد بار بار آپ پڑھیں اس کے ایڈیٹوریو بار بار وہ مجھے ذاتی طور پر ہٹ کرتے ہیں میں ان کو جواب میں کہتا ہوں میں نے جواب کوئی نہیں دیا کسی کو بھی تنقید کا حق ہے مگر فیکس تو ان کے فیکس رسٹورٹڈ ہیں چھے مہینے آج ایک مہینہ اور دس دن ہوئے ساڑھے دس کروڑ کوئی ہم نے کورابریشن کرنی ہے اور یہ صرف ون اینگل ہے چار اور بھی ہیں جسے ہم نے ہم نے کرنی ہے وہ چار اس کے علاوہ ہیں مگر صرف جہاں ہم نے پاکستان سے عوام کے مدد مانگی ہے صرف ایک مہینے اور دس دن میں تین کروڑ بارہ لاکھ سی این آئیس سی این آئیسیز ویریفائی ہو چکے ہیں گویا ایک تہائی سے زیادہ جو ہم ہماری طرف سے ایس ایس ایم ایس بھیجی گئی نادرہ کی طرف سے وہ اس وقت آج تک اٹیس لاکھ سولہ ہزار ہیں جس میں ہم نے بھیجی لوگوں کو کہ یہ شخص آپ کی فیملی ٹری میں ہے کے نہیں جو عوام کی از خود ہماری طرف سے ہمیں آئی از خود یہ دیکھیں نا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کوئی صحیح کام کریں پاکستان کے عوام آپ کو سپورٹ اور تعاون کرتے ہیں تین تیس لاکھ عوام کی طرف سے از خود آئی یہ میڈیا کیمپین کی ذریعہ تین تیس لاکھ سنتالیس ہزار اس کے نتیجے میں جو آئیڈنٹیفائی ہوئے اس وقت تک تیس ہزار انٹروڈرز لوگوں نے کہا یہ ہمارے فیملی تو ہمارے اشتار ہیں ہی نہیں وہ سب بلوک کر دئیے گئے اب جو میرے تقلاف تنقید ہوتی تھی کہ یار حرک کو بلایا جائے گا ری ویریفائی کیا جائے گا نہیں ان کے بلوک کیے گئے ہیں یہ ویریفائی کریں اور ان کو بھی ہم جیدہ تکلیف نہیں دیں گے یہ تیس ہزار بتائیں کہ یہ ایک ایسی فیملی ٹری میں ان کا کس طرح نام ہے جو ان کے خاندان کا حصہ ہی دیں گے وہ ویریفائی کریں ان بلوک ہو جائیں گے نہیں تو اس مہینے کے آخر کے بعد ان کے خلاف قانونی کروائی ہوگی جس میں بہت سیریس ہے چودہ سال تک ہو سکتی ہے بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے ہم نے دیا ہے اس میں ایک مہینہ دس دن کے اندر ففٹی ایٹ تھاؤزن کالز آ چکی ہیں فرم در پیپل آف پاکستان اور اس کے نتیجے میں جو بلوک ہوئے ہیں وہ کہتے تھے کہ فلاں غیر ملکی ہے وغیرہ اس کے نتیجے میں تقریباً پورے پانچ دار نہیں سے کم پانچ ہزار سی این آئی سیز بلوک ہو چکے ہیں اس سے بڑھ کر جسے میں کوئی امید نہیں تھی جو میں نے کہا کہ اکتیس اگست کے بعد تو پھر کروائی ہوگی چودہ غیر ملکیوں نے خود فون کر کے اپنے شناختی کارٹ اور پاسپورٹ واپس کی ہیں سو یہ بہت اچھا مومنٹم بن رہا ہے میں نے آپ کے سامنے دو وجہ سے رکھا ہے ایک تو آپ کو آگائیو اس وقت کی یہ نیشنل سیکیورٹی ڈرائیو ہے جیسے میں نے اسیمبلی میں کہا کہ یہ بے انتہا اہم ایشو ہے جہاں تیررزم ہو جہاں انفلکس ہو اور فورنرز وہاں آپ کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹس پہ یہ لوگ بیٹھے ہوں یہ ہماری تذہیقہ میں اس بات ہے دنیا میں ملتے تھے پاکستانی پاسپورٹ یہ پیچھے جو کچھ لوگ اور بہت سارے نکلے ہیں میں اس پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں ایک دور پھر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس ساری ڈرائیو کے بعد پھر بھی کچھ انصر رہے گا کیونکہ دنیا کے ڈیولپ کنٹریز میں بھی سسٹم میں بھی تھوڑا بہت انفلکس رہتا ہے مگر یہ جو اندھیر نگری ہے انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائے گی تو میں نے ایک تو یہ رکھا ہے کہ اچھے کام میں عوام کس طرح سپورٹ کرتے ہیں اور میری آپ کے حوالے سے اس ملک کے عوام سے یہ گزارش ہے کہ اس میں اپنا تعاون جاری رکھیں ہیلپ لائن کو بھی فون کریں آپ کے ارد گرد جو آپ سمجھیں اگر شک بھی ہے تو فون ضرور کریں ہم اس کی تحقیق کریں گے اور آپ اگر پتہ ہے تو پھر تو ضرور فون کریں اور فون نہ کریں تو اسم ایس کریں آپ کا نام کسی اسے کسی صورت میں بھی آگے نہیں بتایا جائے گا صرف ان لوگوں کے قواہف چیک کیے جائیں خدا کے لیے اس کو جاری رکھیں یہ ایک بہت اچھا کام جس کا مومنٹم بن رہے اور دوسرا میری آپ سے گزارش ہے میڈیا مالکان سے گزارش ہے آپ جو بڑے اچھے اچھے آپ لوگ لکھتے ہیں آپ سے گزارش ہے اس مومنٹم کو جاری رکھیں یہ پی ایم ایل این کا مسئلہ نہیں ہے یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے یہ سٹیٹ کا مسئلہ ہے اور آپ کہہ سکیں گے کہ آپ نے اس وقت تک بہت بڑا آپ نے حصہ ڈالا اس حصے کئی دفعہ بہت اہم کام پہ چونکہ اس میں وہ اس حیجان انگیزی نہیں ہے ایک ایک ڈراما نہیں ہے تو میری گزارش ہے کہ ڈرامے والے اور بہت سارے کیسز ہیں یہ بہت بڑی نیشنل سرویس ہے میڈیا اس پہ فوکس بھی رکھے میری رانمائی بھی کرے جہاں ہم غلطی کرتے ہیں اس کی بھی نشاندہ ہی کرے اور وہ جو ایک اخبار ہے میں اس کو کہتا ہوں آپ ایڈیٹوریل لکھتے جائیں ہم انشاءاللہ یہ اچھا کام کرتے جائیں گے تیسرا میں جلدی سکھا ہوں اور پھر آخری پہ آتا ہوں کچھ چیز میں وضاعت کرنا چاہتا ہوں ایک تاثر دیا گیا کہ ساک میٹنگ کے دوران جو لنچ ہوا میری طرف سے تھا اور میں وہاں نہیں آ سکا یہ انڈیان میڈیا میں بھی اس کی تشیر ہوئی کہ یہ بات درست نہیں ہے میری طرف سے جو افیشل کھانا تھا وہ اس رات کا دینر تھا آخری رات کا دینر لنچ was a working line وہ میٹنگ کے دوران اس کا نام ہی working lunch تھا اور جو پچھلے تین دنوں سے working lunch چل رہے تھے اسی تناظر سے وہ working lunch تھا اس کا host میں نہیں تھا اس کا host پاکستان as a host country ضرور تھا مگر میں host تھا اس رات کے دینر کا اور میں وہاں موجود تھا آپ میں سے کئی دوست بھی آئے کہ نہیں آ سکے so lunch i was not the host it was a working lunch اور یہ announced تھا اور پھر ہم نے دو گھنٹے کا gap رکھا تھا between one meeting and the second اور مجھے ایک اہم میٹنگ کے لیے یہ نہیں کہ میں نے کوئی نظرانداز کر کے یہ سارے schedule کے مطابق میں نے وہ دو گھنٹے استعمال کی ایک اہم میٹنگ جو وزیراعظم کی زیر صدارت وزیراعظم ہاؤس میں ہو رہی تھی so یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ lunch میری طرح سے تھا اور میں وہاں موجود نہیں تھا دوئم میں یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے ایک host country کی تمام جو ایٹیکیٹس ہیں عزت افضائی ہے وہ پوری کی بلکہ ہم نے تو منسٹرز کے لیے باقاعدہ ہیلیکاپٹرز کا بندباس کیا تاکہ جو ہم head of government کے لیے ایک level رکھتے ہیں جس میں indian وزیر بھی موجود تھے ہاں اگر انہوں نے ایٹیکیٹ ایک guest کا اس کو پورا نہیں کیا تو پھر میں اس کا ذنبار نہیں ہوں نہ میں اس کے تفسرہ کرنا چاہتا ہوں تیسرا اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی آئے ٹھیک Joe Biden ٹھیک ٹھیک